پرشتہ میں نے یہ کرنی ہے کہ حاجی نصیب اللہ خان اچھک زہی جو میرا بھی ذاتی دوست تھا اگرچہ ان کا تعلق پرشتون خان ملی آئی پارٹی سے ہے اور ایک اچھے انسان ہے ان کو اغوا کرنا اور پھر رہائی سمجھ میں نہیں آتا وہ ایک سیاسی کارکن تھا اگر اغوا برائی تاوان ہے تو بھی حکومتی ادارے اس کا جواب دے ہیں اور اگر حکومتی اداروں نے اٹھایا ہے تو یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے لہٰذا اس کی میں شدید مضمت کرتا ہوں اور جو بھی اس کے عوامل ہو وزیر داخلہ ساری کہ اغوا کیوں ہوا رہائی کیسے ہوئی اور اس میں وزارت داخلہ یہ روز مرہ کا معمول ہے اور اس کے پیچھے بڑی قوتیں کارفرما ہیں جو باقاعدہ اغوا برائی تعمال کے نتیجے میں جو پیسے آتے ہیں اس میں ان کا شیئر ہوتا ہے ہم نے بارہا اس بات کو یہاں ذکر کیا ہے لیکن بس یہاں ہی آواز یہاں سے دب جاتی ہے اس سے آگے بات جاتی نہیں جنسوں میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ کیا ابھی جو رد الفساد اور باقی جو آپریشنز ہوئے بڑے بڑے آپریشنز ہوئے علاقوں لوگ اپنے ملک کے اندر مہاجر بنے مگر جو قوتیں تھیں جو اس بد امنی میں کارفرما تھی ان کا کسی حد تک اس وقت قلعہ کما ہو گیا تھا تو کچھے کے علاقے میں جو سینکڑوں میں یا دو ایک ہزار ہوں گے وہ بھی قابو میں نہیں آ رہے ہیں اور کبھی ہم نے پوچھا تو پولیس کہتی ہے کہ ہمیں اگر اجازت ملے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے بس میں ہیں لیکن ہم سے ذرا اوپر کی قوتیں ہیں وہ کرنے نہیں دیتے بہرحال یہ ساری صورتحار ہیں میں ایک دفعہ یقین جانی کے مراستے میں جا رہا تھا یہ جو دو تین سال یا چار سال پہلے جو سلاب آیا تھا سندھ میں تو یہ کند کورٹ اور شکارپور کے بیچ میں دیکھا کہ ٹرکوں کا ایک بہت بڑی کتار ہے اور میں نے بریک کیا تو کوئٹا کے بلوستان کے ڈرائیور تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف دوڑے انہوں نے کہا کہ صحیح یہ پولیس والے پانچ سو روپے بھی ہم سے لیتے ہیں اور آگے ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے ہیں کاغذات بیمار ہے صحیح سب کچھ مطلب اس طرح پورے ملک میں یہ صورتحال ہے افغان مہاجرین یا پناہ گزین جو بھی آپ کہیں ہم نے کھلے دل سے ان کو قبول بھی کیا یہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے باغات اور زمینیں ان کے حوالے کر دیئے اور وہ یہاں آباد ہوئے اور پھر کوئی ضابطہ نہیں تھا بڑا محبت کا مظاہرہ کیا پاکستانیوں نے حکومت نے ریاست نے سب کچھ کاروبار ظاہر ہے کہ بیٹھنے تو نہیں تھے کیمپو میں اور ہم نے ان کو کیمپو میں نہیں بٹھایا نہ کوئی اس طرح کی ریجسٹریشن اس طرح کا حساب کتاب انہوں نے محنت کی جائدادیں بنائی کاروبار شروع کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کوئی ستہ تیس پنچیس فیصد کاروبار پہ کم از کم ان کا ہورڈ ہے اب لوگ انہیں گھر بنائے تیس چالیس سال پچاس سال ہو گئے ان کو ہمارے ملک کا نہ کوئی قانون ہے کوئی نظابتہ ہے باقی دنیا میں تو اسلامی دنیا سے اٹھ کر اگر باقی دنیا میں آپ جائیں گے تو دو سال تین سال چار سال کے بعد آپ کو گرنگ کارڈ ملتا ہے آپ کو شہریت ملتی ہے یہاں نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے سو سال پہ گزر جائے تو آپ پاکستان کی شہری نہیں ہیں تو اس کے لئے بھی کوئی ضابطہ ہونا چاہیے لیکن یہ جو انخلاح ہے یہ تو انتہائی بے دردی کے ساتھ ہو رہا ہے جس کا نہ کوئی ضابطہ ہے نہ قانون ہے بس ایک آرڈر ہے اب اس موقع پر وزیر داخلہ صاحب تشریف فرما ہے میرے بھائی دو سن چھوٹے بھائی اس موقع پر بھی جیسے ڈار صاحب نے فرمایا کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے تھی بہت سارے سیاسی جماعتیں ہیں جو پشتون اخوا ایریہ سے تعلق رکھتے ہیں بلوسان سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی طریقے کار دے کرتے کوئی کاغذات چیک کرتے کوئی باعزت طریقے سے جیسے کہا گیا لیکن ظالمانہ طور پر زبردستی ان کو بھیجا جا رہا ہے وزیر داخلہ صاحب اس حوالے سے کہیں گے بھی کہ نہیں کوئی انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں وہ زیادہ افسوسناک میں ہیں اور کسی حد تک شرمناک میں ہیں تو اس حوالے سے میں پھر ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے اگر حکومت اوئی آل پارٹیز کا کانفرنس بنا بلالے تمام جماعتوں کو تاکہ اچھا سا باعزت وہ طریقہ کارتائی کیا جائے جن کے کاغذات ہیں جن کو حکومتی ریاستی طور پر اگر کوئی یہاں اجازت ملتی ہے اس کا بھی کٹنگری ہونا چاہیے اور جن کو نہیں ہے تو اس کے لئے بھی کوئی طریقہ ایسے باعزت کا وضع کیا جائے تاکہ باعزت طریقے سے جائے اور مولان فضل الرحمہ صاحب نے تو بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ دون حکومتیں آپس میں بیٹھیں اور واپسی کا مہاجرین کا جو ہے طریقہ طریقہ طریقے مگر یہ ایک تجویز کی حد تک تھی اخبارات کی حد تک تھی میڈیا کی حد تک تھی اس سے آگے اس پر کوئی عمل نہیں ہوا بھرکیف اب بھی وقت ہے اس کے لئے کوئی عزت کا راستہ مہاجرین کے لئے کوئی عزت کا راستہ جو ہے وہ طریقہ کیا جائے تاکہ جائیں بھی تو عزت کے ساتھ اپنے مہربان بہت شکریہ عونرابل سینیٹرم منظور کاکرس